دماغ کو سکون دینے کے لیے کن چیزوں کا استعمال ضروری ہے؟ بعض غزائیں آپ کے آساب کو پرسکون کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں اس طرح بے کام انسانی جذبات ہے لیکن جب یہ ضرورت سے زیادہ یا مسلسل ہو تو یہ ایک مسئلہ بن سکتا ہے بہت سی چیزیں ہیں جو اس طرح آپ کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں بشمول ورزش، علاج اور عدویات لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض غزائیں آپ کے آساب کو پرسکون کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں سالمین اومیگا 3 fatty acids کا ایک اچھا ذریعہ ہے جس کے انٹی انزائیڈی اثرات دکھائے گئے ہیں اومیگا 3 fatty acids سوزش کو کم کرنے اور موڈ کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے کیمومائل چاہے ایک قدرتی سکون آور ہے جو دماغ اور جسم کو پرسکون کرنے میں مدد کر سکتی ہے یہ بے چینی کو کم کرنے اور نیند کے میار کو بہتر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے dark chocolate میں antioxidants ہوتے ہیں جو دماغ کو تناؤ سے بچانے میں مدد دیتے ہیں اس میں magnesium بھی ہوتا ہے جو ایک مادنیات ہے یہ بے چینی کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کیلے potassium کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو کہ ایک مادنیات ہے یہ blood pressure کو control کرنے میں مدد کرتا ہے high blood pressure پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے کیلے کا استعمال انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہے یہی fiber کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو حازمے کو بہتر بنانے اور تناؤ کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے ان میں magnesium بھی ہوتا ہے جو ایک مادنیات ہے جو بے چینی کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے دہی probiotics کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو زندہ بیکٹیریاں ہیں جو آنٹوں کی صحت کے لیے فائد امند ہیں سہت مند آنٹوں کے بیکٹیریاں اس طرح آپ کو کم کرنے میں بھی مدد کر سکتے ہیں اسی طرح سبز چائے انٹی آکسیڈنٹ اور ایلتھین آئین کا ایک اچھا ذریعہ ہے ایک amino acid جس کے پورسکون اثرات اس طرح آپ کم کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں گری دار میوے مگنیشیم کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو ایک مادنی ہے یہ بے چینی کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یہ پروٹین اور سہت مند چکنائی کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہے جو موڈ کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں بیریان انٹی آکسیڈنٹ کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو دماغ کو تناؤ سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے بیریان فائبر کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہے جو حازمے کو بہتر بنانے اور تناؤ کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اگر آپ پریشانی کے ساتھ جدو جہد کر رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے بات کرنا ضروری ہے وہ آپ کو علاج کا منصوبہ تیار کرنے میں مدد کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ کھانے کو اپنی خوراک میں شامل کرنے سے آپ کی پریشانی کو کم کرنے اور آپ کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے تاہم یہ نوٹ کرنا مناسب ہے کہ ہر ایک کو ان خوراکوں کو کھانے سے ایک جیسے نتائج کا سامنا نہیں ہوگا